ایک سو نوے ملین کا جو کیس ہے اس میں عمران خان کے خلاف گواہی دے دیں ملک ریاض انکار کر رہے تھے پھر ریپورٹٹلی بتایا جاتا ہے کہ ملک ریاض کے قریبی دوست آصف علی زرداری کو یو اے ای بھیجا گیا اور ملک ریاض کو اگری کرنے کا پر پریشرائز کیا گیا کہ وہ اس بات کو مان جائیں کہ وہ عمران خان کے خلاف گواہی دیں گے ورنہ ان کی تمام بزنس امپائر جو ہے اس کو تباہ کر دیا جائے گا ملک ریاض صاحب کے اوپر زرداری صاحب نے دوستی کا اور ہر طرح کا پریشر ڈالا لیکن انہوں نے انکار کر دیا اس کے بعد چود نظام دین کے کچھ اپنے افسران بھی یو اے ہی گئے اور انہوں نے بھی وہاں پر ملک ریاض کے اوپر شدید پریشر ڈالا اور بتایا کہ آپ کی پوری جو لنکا ہے اس کو ڈھا دیا جائے گا آپ کی پوری جو امپائر ہے بزنس کی وہ تباہ کر دی جائے گی ورنہ آپ عمران خان کے خلاف بیان دینے کے لیے تیار ہو جائیے ملک ریاض نے آج آخرکار ایک آفیشل سٹیٹمنٹ اپنے آفیشل ہی جو ان کا آفیشل ٹوٹر ہینڈل ہے اس سے جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے ساری زندگی وہ فیصلہ کیا ہے جو مجھے درست لگا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں نگے بھان پاکستان اے پیائی جی جی علی جی مران خان یہ اس وجہ سے سنایا ہے اس میں دو باتیں ایک تو پہلی یہ بات ہے کہ یہ مسروف تھے تھے ان سے ہم نے آٹھ گھنٹے پہلے زہرہ نے آٹھ گھنٹے پہلے ہم نے یہ خبر دے دی تھی آپ جا کے بھی بھی ٹائمنگ نوٹ کر لیجیے یہ تو سفر میں تھا ننمارک سے بیلجیم ذہرہ دور نہیں جیا گا لیکن بھائی ایر جو جاؤ تو چالی پنٹہ لی منٹ کی فلائٹ ہے ادا پونا گئے ڈال لگا لو جو چیک ان وغیرہ میں لگتا اچھا چی چلے جی بات دوسری چودری اس آپ گل ساب جاٹا گئے نوٹر قاتلہ بات پیچھے اپنا پنڈ بھی بتاتا میری طرح نا کہ جہاں گئے تو چیک کرا لو ہی مدہ گی جاتا کونسی اس کی بزنس امپیر ہے یا کس طرح کی باتیں کرتے کیا چوتیوں والی باتیں کرتے سارا پبلک کا پیسہ ہے اس نے اپنا پیسہ سمیٹ کا تو یہ ایک سو نوے کا جو کیس یہ بہت رہا وہ اس سے کر کے کتنے ایک سو نوے کے ادھر مال پڑے ہوئے ہیں یہ لوگوں کا پیسہ ہے سر جی چودری صاحب اللہ خوش رکھے یہ اس کا بزنس امپیر اس کی نہیں ہے لوگوں کا ہے اس میں سے ابھی ساکب نصار نے جو کہہ رہا ڈالا تھا ساڑھے ساتھ بلین ڈالر کے پتن کتنا پاک روپی اس سے لینا تھا وہ بھی نہیں دے رہا بلک سب آئی لاب یو آئی لاب یو ٹو یہ نواز شریف نے کہا تھا کل کے اے تو اسے کی کہہ رہے ہو آئی لاب یو ٹو یہ نواز شریف نے گجرانے میں پوچھا تھا آپ مجھ سے محبت کرتے ہو وہ آگے جو بیتھے تھے جنسیوں کے بندے ہاں جی ہم کرتے ہیں پھر نواز شریف نے کہتا ہے آئی لاب یو ٹو تو میں اس کے نقل اتارتا ہوں اسی طرح ہم تو شریف شرفاں ہیں اچھے مہباب کے اولادیں ہیں تو گالیاں بھی یہ ہی دیتے ہیں ہم اس کو گالی تصور کر لیتے ہیں آئی لاب یو ٹو بجائے نواز شریف کو بھاری برکم گندی گالی دیں تو یہ ہی ہمارے لیے گالی ہے اچھا جی یہ بات ہوگی دوسری خان کے ٹویٹر اکانڈ سے ایک فلم ایشو ہوئی ہے وہ باہر جو بھی اپریٹ کر رہا ہے وہ کائنات اس نے بھی کوئی رکھی ہوئی ہوئی اس کے اپر جی برانج میں کل آپ کو بریکنگ نیوز دیں گے وہ زیادہ نہیں تھا یا یا کا کردار اور مجیب رومان کا کردار اس میں تھا ٹویٹر پر پڑھئی ہے اس کی بریکنگ نیوز کل دیں گے آپ دیکھ رہے ہیں نا نگے بان پاکستان اس کے ساتھ ہی پچھوارے میں چلتا بھی ہائیں دے والد کبیہ چلتا پسے پر دستہ چفیشل اور یہ ہی ہمارے فیس بک بھی ہیں اور فیس بک کتنے ہی ہیں پولیٹیکل تڑک آپ دیکھ رہے ہیں شاہ محمود قریشی کے پر نو مقدمہ نو مئی کے والے سے آگئے ہیں جی پھر دیکھنا دالتے ہیں تو بھنگ پی کے ستو پی کے ستی کوئی ایسا موقع نہیں مل رہا کن چھے جو کے پاس اپلکیشن جائے جو بھی جاتی ہے آمر فروق اپنے پاس ہی لگا لیتا اب کیا کیا جی پھر دباہ لیتا پٹڑا فیصلہ دے تو ڈی بی میں جائے نا ڈیوچ ڈیوڈ 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 میں جائے ڈی بی میں جائے تو پھر رہڑا لگے لیکن ناکہ اسی وجہ سے اس کو سپریم کورڈ نہیں بھیج رہے کمپنی بہادر نے ناکہ لگایا کہ یہاں سے پیلٹر ہوگا چیز جائے لیکن پڑ جائے نا رولا چھے کے پاس اپلیکیشن کو چلے جائے سا دلیر کو وکیل اس کے پاس ہو تو پھیر ہی گئے نا وہ تک کہتے قانون کہتے تھے چلو جب کازی فیض ایسا کے پاس چلے گئے تھے اسطور اور تھا آمر میر اور تھا ایک اور تھا عمران شفقت وہ چلے گئے تھے تو پھر ہوئی تھے کوئی تو ہلجل ہوئی تھی نا یہ وہ بھی اس کی تلقید بھی نہیں کرتے چلو پوٹا پر جو اندر سے میسید تدبار پورا ہی نہیں ہوتا اچھے شاہ جی کے بعد اس کے پر بھی آئیں گے نو میلے کچھ کے پر ہو گیا فاضل فضلو نے تین شرائطیں رکھی نہ نو من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی رادہ کو بادشاہ نے کہا رہا ہے تو ناچ کے دخواہ تو کری نمیہنی نے نقرے کر رہی تھی تو نے کہا چاہ نو من تیل سرسوں کا لاؤں میں اس کو اپر ناچوں گی تو جو مشکل تھا اس وقت اچھے جی پہلی شرطوں نے نکاری آپ قادیانیوں کے وفد سے کیوں ملے تھے حالانکہ یہ جھوٹا ہے کبھی بھی کوئی وفد قادیانیوں کے اس کے ساتھ نہیں ملا بلکل کلوں جھوٹا ہے دوسرا آپ اسرائیلی وفد کو کیوں ملے وہ بغیرد گندی نسل کے بچے ہائر پاکستان جو ہے اسرائیلیوں کیا ہے وایا چینہ آئی وی ہائر الیکٹرانونس آئی کے ہائر کے فریجی ٹی وی لسی ڈی تو پتن کیا کیا اس میں تو تیری اس میں پارٹنرشپ ہے تو اس کو وفد کہاں سے آگے مل گا اگر کوئی روڈین میں آئیے ہمیں افوالے سارے یوہدی اگر وہ آگے ملیں گی تو اس میں کیا تھا اس کی وضاحت اور ماہ دو وضاحت ہیں اس کو بچارے کو اندر پتا ہی نہیں یہ بچاتے نہیں جو باہر کمپنی کے لات لینا چوتو پروگرم اس کو بتاتے نہیں تیسرا جب ہم کٹھے ہو جائیں گے تو جو آپ کی تیتلیاں ہیں جن کو تیتلیاں کہتا تھا وہ نہیں آئیں گی تو ساری ساری اس کی ٹیم ہی وہ ہے گی جو اس کو پرووٹ کر رہی نہ یہ تین مطالبے پورے آئیں گے تو نہ آئے گا اس کو پوری پوزیشن ہی بتاتے اس کو ابھی یہ بھی نہیں میں رکھل پتا ہوئے گا شاید پتا ہو کہ جی جب دفتہ تیرا ڈھایا جا رہا تھا تو اس وقت وہ وزیر داخلہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ٹی وی چیلنہ انہیں سب نے دخانی جروع کر دیتے لائیو دخانی جروع کر دیتے بعد میں کھچا تانی وکری ہوئی تھی اگر اس نے دیکھا ہوا تو اچھا جی علی مین گنڈا پور بلکل کمپنی کے ہاتھ پہ کھیل رہا ہے چھوٹی موٹی کانون سازی تو کرے چھوٹی موٹی بلے تو پاس کرے جس طرح بھی تھی مینیسٹر نے اس کے خلاف بل پاس کروایا اس طرح مہاں نہیں وہ کر سکتا کتنی کر سکتا جو بھی کانون سازی کرنی تو فیڈرل گورنمنٹ نے ہوتی لیکن تو تو اپنی اکراردادیں منظور کرا فل اقتدار میں میں اسے بڑا مہیوس ہو رہا ہوں اچھا جی پھر آگے کرتے ہیں وہ جو آپ سے ایک ذکر کیا تھا مونہ خان اثلیڈ